جی میں سجاد حسین شاہ آپ کو اپنے دوبائی ٹرک ڈرائیور لائف سٹائل میں خوش آمدیت کہتا ہوں اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے اس چینل میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دوبائی ویزے کے بارے میں وہاں کے لیسنس کے بارے میں اور پھر آگے جو اتنی بھی ٹرائیئیں ہیں اور وہاں کے رولز ہیں ریگولیشن ہیں مکمل آپ کو اس چینل پہ ہم اگائی دیتے رہیں گے آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں شروع سے ہی کہ دوبائی ٹرانسپورٹ کا ویزا کیسے لیا جاتا ہے اور کیا کیا پروسس پیش آتے ہیں سب سے پہلے تو اگر آپ دوبائی کے ٹرانسپورٹ کا ویزا اپلائی کرتے ہیں تو آج کل اس کی فیس ہے تقریباً ساڑھے آٹھ ہزار درم سے نو ہزار درم باقی آپ پاکستانی روپیز کلکولیٹ خود بخود کر سکتے ہیں کہ کتنے بن جاتے ہیں جیسے ہی آپ نے اپلائی کرنا ہے کسی جگہ پہ ویزا لینے کے لیے دو طرح کے ویزے ہوں گے ایک ہوتا ہے ویزا آزاد جو آپ اپنی پیمنٹ دے کے خریدتے ہیں دوسرا ویزا ہوتا ہے کسی کمپنی کا کسی بڑی ٹرانسپورٹ کمپنی کا اگر وہ آپ کو سپانسر کرتی ہے ہائر کرتی ہے تو اس کا ایک پرسیجر لیدہ ہوگا تو دونوں کے پرسیجر بھی بھی ہیں آپ کو بتا دیتا ہوں تو آپ کے علم میں نہیں اگر آپ نے آزاد ویزا لیا ہے تو تقریباً ساڑھے آٹھ سے نو آزاد درم کا آپ کو ویزا ملے گا سب سے پہلے وہ آپ کو بیجیں گے آفس لیٹر آفس لیٹر آپ کو سکین کر کے وہ بیجیں گے آپ کے پاس آپ نے یہاں سے سکین کر کے نکال کے اس کے اوپر سائن کر کے دوبارہ سکین کر کے کمپنی کو واپس بیج دینا ہے تو وہ آفس لیٹر جب آپ کا واپس جائے گا تو پھر آپ کا لیبر کارڈ نکلے گا تقریباً سکسٹی ڈیز کے لیے وہ لیبر کارڈ بنتا ہے آپ کا لیبر کارڈ بننے کے بعد آپ کا ویزا اپلائی ہو جاتا ہے جی امیگریشن میں امیگریشن میں جب اپلائی ہو جاتا ہے پھر وہ وہاں سے ریکمنڈ ہو جاتا ہے اپروول آ جاتی ہے تو اسی ویزے کی کاپی آپ لے کے اور ساتھ آفس لیٹر کی کاپی لے کے پھر آپ کو ساتھ اپنے اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اس اپنی وائف کا کارڈ لے لیں شناختی کارڈ کی کاپی اگر آپ ان میریڈ ہیں تو اپنی والدہ کی یا والد ساتھ کی شناختی کارڈ کی کاپی ساتھ لے کے پروٹیکٹر کروائیں گے پروٹیکٹر یہاں پنجاب میں جو بھی لوگ کرواتے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ راول پنڈی میں ریمانہ آباد سکس روڈ پہ وہاں پروٹیکٹر ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کو خود ہی جانا پڑتا ہے سات ہزار روپے اس کی فیس ہوگی سات ہزار روپے آپ وہاں فیس جمع کرائیں آپ صبح جائیں ارلی مارننگ اور آپ کو اپنی نون تک آپ کو پروٹیکٹر وہاں سے واپس بھیل جائے گا تو ساتھ ہی آپ میڈیکل کروائیں میڈیکل کسی بھی آپ برانچ سے کروائیں میڈیکل اسپیٹل سے کروائیں کسی بڑے مطلب ہے کہ پرائیویٹ اسپیٹل سے کروائیں پھر اس کے بعد آپ کو آج کال تو رسٹکشن ختم کر دی ہے لیکن پہلے ساتھ یہ بھی رسٹکشن ہوتی تھی کرونا کی تو وہ کرونا کا آپ کو ویکسینیٹر لیٹر بھی آپ کو ویکسینیشن والا بھی چاہیے ہوتا تھا تو یہ چیزیں ہوتی ہیں یہاں پہ یہاں جب آپ نے یہ چیزیں مکمل کروائیں پھر آپ سیٹ کرواتے ہیں سیٹ آپ کسی بھی ائر فلائٹ پہ کروا سکتے ہیں پی آئی اے ہے شہین ہے ائر بلیو ہے کوئی بھی ہے آپ کروا کے بقیادہ آپ یہاں سے موو کرتے ہیں جب موو کریں گے تو آپ کے پاس جتنے بھی آپ کا بیگ ہے خیال رہے اس میں کینچییں اس کے بعد چھری چاکو یا لیک وڈ ایون کے میڈیسن بھی اگر آپ کے پاس ہے نا تو میڈیسن کا شاپر علیدہ رکھیں اس کے ساتھ آپ کے ڈاکٹر کی جو دعائی کی میڈیسن کی رپورٹ ہوگی وہ ساتھ آپ کے پاس ہونی چاہیے تو یہ چیزیں آپ نے بہت خیال رکھنا ہے جب آپ ائرپورٹ پہ جائیں گے ان چیزوں کا تو اس کے بعد اگلا پراسس یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے جب جیسے ہی آپ موو کرتے ہیں تو وہاں اترتے ہیں دبائی میں تو دبائی میں جیسے آپ اتریں گے تو وہاں کمپنی نے آپ کا وہی ویزا جو ہوتا ہے نکلا ہوا امیگریشن سے پروول ہوتی ہے وہ آر ایڈی ائرپورٹ پہ ڈپازٹ کرا دیا گیا ہوتا ہے تین گھنٹے پہلے تو وہاں آپ اتریں گے تو سب سے پہلے آپ وہ ویزا گیٹ کریں گے گیٹ کرنے کے بعد پھر آپ کے آئی ٹیسٹ ہوں گے فنگر پرنٹس ہونے ہوں گے فنگر پرنٹس ہونے کے بعد آئی ٹیسٹ کے بعد کلیرنس مکمل ہونے کے بعد تب آپ ائرپورٹ سے بائٹ جا سکتے ہیں پھر وہاں جو بی آئی کمپنی کا بندہ آیا ہوتا ہے وہ آپ کو پیک کر کے ساتھ لے جاتا ہے سیم اسی طرح اگر کسی بڑی ٹرانسپورٹ کمپنی کا جو آپ کو سپانسر کر رہی ہے اس کا بھی یہی پروسیجر ہوتا ہے وہ آفز لیٹر دیں گے آپ سائن کار کے واپس بیجیں گے پھر آپ کی اپروول آئے گی اپروول آپ پھر یہاں سے میڈیکل کروائیں گے پروٹیکٹر کرائیں گے پروٹیکٹر کرانے کے بعد سیم آپ ائرپورٹ پہ جا کے وہاں سے پھر فنگر وائی پرنٹس کرانے کے بعد آپ ائرپورٹ سے باہر نکل جائیں گے لیسنس سوری ویزا لیتے ہیں تو کیسے آپ پہنچتے ہیں تو یاد رہے کہ گلف کے قانون بہت سکت ہوتے ہیں آپ کوئی بھی ایسی نشاور چیز یا کوئی بھی ہور جو مشکوک ہے جس طرح میں کہہ لوں کہ چرس وغیرہ ہے یا اس کے ریلیٹیو کتنی بھی چیزیں ہیں یہ آپ نے کسی صورت میں بھی نہ پی کے سگرٹ جانا ہے نہ ڈرگ نہ آپ نے الکول پی کے جانا ہے ان چیزوں کا بہت خیار رہے ان چیزوں پہ کوئی معافی نہیں ہوتی ہے وہ آپ کو بلیک لسٹ بھی کر سکتے ہیں نکال بھی سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے اگلے کسی اور ویڈیو میں میں آپ کو اس سے اگلے ٹاپک کے بارے میں بتائیں گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری دیٹیل سے ویڈیو تھوڑی سی دیٹیل سے سمجھ آئی ہوگی اگر سمجھ آئی ہے تو لائک کر دیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تو ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں اپنا بہت سا خیار رکھیں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ